اسلام علیکم ویور شاجی انفو اینڈ ٹیک کی جانب سے آپ کا حوث سابر علی آزری خدمت آج ہم آپ کو سفید خانگاہ کے نام سے مشہور درگاہ پر لے کر آئے ہیں یہاں یہ جو سفید درگاہ کے نام سے مشہور خانگاہ ہے اس لیے اس کی سفید خانگاہ کہتے ہیں کہ اس کا گمبد اور اس کی پوری عمارت کو وائٹ واش کیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ سفید خانگاہ کے نام سے بڑا مشہور ہے مقامی زبان میں یہاں اس کو چٹی خانگاہ بھی کہا جاتا ہے اس کی یہ جو بزرگ حافظ اکرم صاحب کے نام سے یہ درگاہ ہے اس میں وہ بزرگ ہستی مدفن ہیں اور یہ جو ان کا تعلق یہاں کے قریشی خاندان سے ہے یہ قریش خاندان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور آج بھی ان کے جو وارسان ہیں جو ورسہ ہیں ان کے وہ آج بھی اس درگاہ کی دیکھ بال میں پیش پیش رہتے ہیں اور اس کے اندر اس کی عمارت کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تزین و عرائش کیا ہوا ہے اور ان کا عرص جو ہے وہ ربی الاول کی سولہ اور سترہ تاریخ کو ہر سال منایا جاتا ہے بہت بڑا عرص ہوتا ہے لوگ نات خانی محفل ملاد کا احتمام ہوتا ہے لنگر خانے کے لنگر عام ہوتا ہے تو لوگ جو ہے بریلوی مسلک سے منسلک لوگ اس میں برچڑ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کی دیکھ بال بھی کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو ان کی مزید جو تاریخی حوالے سے جو بھی ان کا جو ہے یہاں پر جو خادم موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ان کی زبانی بتائیں گے کہ وہ آپ کو سارا تاریخی معاملہ بتائیں گے اس درگاہ کے بارے میں کہ یہ خانگاہ کیوں مشہور ہوئی اور کیا ان کا خد و خال ہے تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے خادم صاحب سے سلام علیکم با لیکم السلام ورحمت اللہ برکتہ بہت آپ کا اسمیں گرامی حضرت ہے خلیفہ غلام بات تقریباً تھے ڈیٹھ سو سال کنے تھے یہاں ٹھیک دربار تھا خاتمت ولی ٹھیک اس دربار کو تقریباً پرائی سو سال کی ملا گیا ٹھیک اور اپنی امہ دے پیٹ جو جو قرآن دے حاصل سبھیں دے مازرداد ولی بھی ہے سبحان اللہ جبرا قریشی خان دانہ لے تلوکات رکھے اتھو لوگ بہن سارے آنم دعا بھی مقدن اللہ تعالیٰ دے خواہشات پورے کرنے دیں بہت نیک ہستی ہے اور کرامات جنہی پوچھر چاندے پہ میں تو ساں کرامات مکسر میں رسے نا کتابی ہے انیس المساقین میں نے کل تک کہنی لیکن ہے نباب سبھو ساتھ ایک بھولپور ریاست والے انہوں نے ایک وزیر ہے غلام نبی انہوں وزیر کو حکم لیٹا گیا کہ تیاری کریں گی نو آ پا چولستان جننے سے انہوں جیسے نے تیاری کی تھی دے باقی سمانوں تائے کر گی دا پانی بھول گئے تو کچھ جلے تھوڑے دے سفر کیتا تا نباب سے انہیں پانی طلب کی دا انہوں کو یاد آگیا بھی پانی تو میں چاہتا ہی کہنی انہوں فوراں اپنے این مرشد کو یاد کی تا کہ آج تو میں نے مدد کرے بادشاہ نباب صاحبے جو کچھ سزا دے میں دے سکتے میں نے مدد کرے انہوں نے غیبانا کان دے میں جباب آیا جب پودے بھوٹے دے پانی پہ چاہ گئے لیکن انہوں نے صاحبے کیڑا بھوٹا انہوں نے بھوٹے اکتلاح شروع کی تے نباب صاحبے نے نٹھا انہوں نے باقی ملازمہ کو آیا کہ بھوئی کو پکڑو یہ بیمار تھی گئے یہ کو چلو تھے انہوں نے علاج کروں میری وجہ کروں یہ بیمار تھی گئے پانی پہ امتفاق پچھلو لیکن انہوں کو پکڑا اور وہ بھول بھول پودے تلاش کرے آخر انہوں نے پودے دوچوں پانی چاہ گئے پانی پیش گیا تھا کہ پانی پیو سیں انہوں نے کہا نباب صاحب وزیر آدم پانی تاں اپنے مگیش ہوئے آتے انہوں نے کی میں پوچیا بھوٹے تھے پانی پیو پانی پیتے انہوں نے کہا پانی کی میں ہے پانی مگیش کی دوارا لائے رہا کھو کہ میں پانی تورا پانی نراظ نیتوہ گھار بولایا اس پانی مگیش کی کوہما پانی پیسے اور ساپیتے توری پیاس بھٹ گیا اگاں اللہ بارسی اتنی دیر در پیچھو ملازمی پانی چاہتے پانی پاہنچیا انہوں نے کونکوشنہ پتا بھی تو پانی پانی پھول گیا مائے پانی پوچھا منایا ایک کچھ میں کچھ آتیا کہوں کسی طرح بہن ٹھیر کوئی بہن سانتے بارے چی ہیں بہترے بھی ہیں ٹھیر تو انہا دا پورا نا کیا ہے اصل نا کیا ہے انہا دا حضرت خاجہ حافظ محمد اکرب صاحب رحمد اللہ علیہ ٹھیک مذہر ذات بلی بھی آتے نہیں کیونکہ امہ دے پیٹھ کورا دا حافظ ہے دے بلی بھی ہیں تو یہ کوئی چٹی خان کا جلے آتے ہیں ہم کیسے نیز پر نالا تے ہیں چٹی خان کا چٹی خان کا آتی ہیں وہ گھومبا سے چٹا جی یہ باستے ہیں لوگ سارے نے چٹی خان کا ٹھیک تے جڑھے ما شہر لہ جڑھے اندر کم کیتا ہویا ہے ہی بھی پہو بورا ہے چوکہ پرانا ہو سے کم ہے یہ بھی ہو سے اڈہیسو سال کے کریتے ہو سے ٹھیک ٹھیک ارسزتہ کیا تاریخ ہوں گی ارسزا جڑھے ہوں گیا تاریخ کیا ہے تاریخ چانت دی سولہ تی ستارہ جماعت دی اول جماعت دی اول سولہ ستارہ چانت دی تو ویور آپ نے ان کے خادم کی زبانی اس تاریخی درگاہ کی اہمیت سن لی آپ نے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے تو اپنے ہورس سابر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ